بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ایچڈاٹ نیوز اور انفرمیٹیو چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید منارے پاکستان واقعے کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں منارے پاکستان پر خاتون ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم کے ساتھ دست درازی کا معاملہ گفلت برتنے پر پنجاب حکومت کا ایکشن ڈی ایس پی ایس ایچو سمیت چار افسران محترم آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس نے منارے پاکستان پر خاتون سے بتتمیزی کے واقعے میں سو افراد کو حراست میں لے لیا ان میں سے پندرہ افراد کو نادرہ اور فرنزی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب اکرار الحسن اور یاسر شامی سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی زد میں آگئے ہیں سوشل میڈیا سارفین دونوں پر برس پڑے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ منارے پاکستان کے واقعی کی آڑ میں اپنے ملک کو گالی دینا کہاں کا انصاف ہے سوشل میڈیا پر ہزاروں افراد اکرار الحسن کو گرفتار کرو کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین کی ٹوئٹس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اکرار الحسن اور یاسر شامی نے خاتون کے انٹرویو کے دران برا بھلا کہا یہ بھی کہا یہاں خواتین کی عزت محفوظ نہیں اور کیا ہم نے آزادی اس لیے لی تھی جس پر سوشل میڈیا سارفین شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں آپ اس واقعے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضروری سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو وقتن پا وقتن ملتی رہیں